بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دیکھیں آج ہمارے ہاں بارش ہو رہی ہے ایسے موسم میں کچھ کرسپی کھانے کو دل کرتا ہے اس لئے آج ہم بنا رہے ہیں کرسپی چکن جو گھر میں بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس کے لئے ہم نے ہاف کےجی چکن لیک پیس لیے ایک کو دھو لیا ہے اس میں ہم ریڈ چیلی پاورڈر یعنی لال مرچوں کا پاورڈر سفید مرچ کا پاورڈر کالی مرچ کا پاورڈر اور نمک ایک ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون ہم نے سویا ساوس اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم چکن کے اوپر کوٹ کر دیں گے جب یہ مسالہ اچھی طرح لگ جائے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم اس چکن کو مہدے کے اندر کوٹ کریں گے اس کے کوٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے مہدے میں کوٹ کریں اس کے بعد آپ پانی میں ڈپ کریں اور اسے دوبارہ مہدے کے اندر کوٹ کریں اور اسے ایسے شیک کریں پھر دوبارہ مہدے میں کوٹ کریں اور دوبارہ شیک کریں یہ تین چار دفعہ ہم ایسا کریں گے تو ہمارے بہترین کرمز بن جائیں گے یہ دیکھیں پہلے آپ نے مہدے میں آئٹ کرنا ہے پھر آپ نے اسے پانی میں ڈپ کرنا ہے اور دبارہ میدے میں ایڈ کر کے تین چار دفعہ اس کو میدہ لکھانا ہے اور شیئر کرنا ہے تاکہ ایکسرا میدہ اس سے اتر جائے اس طرح ہم تمہار چکن کو میدے میں کوٹ کر لیں گے اور کرمز بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اور ایسے موسنگ کے لئے تو زبردست ریسپی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے تمام چکن کو میدہ لگا لیا ہے اس کے بعد ہم نے چولے پہ آئل شڑا دیا ہے آئل کو گرم ہونے دیں اس کے بعد ہم اس چکن کو اس میں ایڈ کریں گے اور میڈیم فلیم پر تقریباً سات منٹ کے لئے اس کو فرائی کریں گے شروع میں آپ نے میڈیم فلیم رکھنی ہے اس کے بعد تھوڑی سی لو کر دیں گے اس فلیم کو تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح پک جائیں اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے تو یہ باہر سے تو پک جائے گا لیکن اندر سے کچھا ہوگا اس لئے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے جب تک اس کا کلر گولڈن براؤن نہ ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کرسپی چکن تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتی زبردست تیار ہوئی ہے اور کتنی کرسپی ہے یہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہم تمام چکن کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری چکن ریڈی ہو چکی ہے فٹا فٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے یہ ایسے آپ بھی بنائیں اور ایسے موسم میں انجوائے کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی